برنی سینڈرز امریکی صدارتی امیدوار کی دور سے دستبردار ہو گئے ہیں جس کے بعد ٹرمک کے مدے مقابل جو بائیڈن ڈیموکریٹس کے مضبوط صدارتی امیدوار بن گئے ہیں امریکی صدق ٹرمک کے خلاف ڈیموکریٹس کے امیدوار کی دور میں شامل برنی سینڈرز دستبردار ہو گئے ہیں جس کے بعد سابق نائب صدر جو بائیڈن مضبوط امیدوار بن گئے ہیں برنی سینڈرز کو ڈیموکریٹس کے امیدوار کے لیے مضبوط سمجھا جاتا تھا لیکن دستبرداری کا مطلب ہے کہ وہ جو بائیڈن کو خود سے بہتر امیدوار سمجھتے ہیں امریکی ریاست ورمانٹ سے منتخب سینیٹر برنی سینڈرز دوہزار سولہ میں بھی ڈیموکریٹس کے مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئے تھے لیکن وہ بھرپور حماعت حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے ادھر دیموکریٹس کے امیدوار جو بائیڈن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں برنی سینڈرز کے فیصلے کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے آپ کو خوش آمدید کہا جائے گا کیونکہ آپ کی ضرورت ہے دوسرے جانب امریکی سردر ٹرمپ نے کہا ہے کہ دیموکریٹس دارتی امیدوار کی دور ختم ہو گئی ہے اب برنی سینڈرز کے حامیوں کو چاہیے کہ وہ ریپبلکل پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دیں